انڈیا ایسے پیٹ کر کے پاکستان میں دیسل جاتی کرتا ہے تاکہ پاکستان میں بڑا امپیکٹ دیا ہے پاکستان کا پاکستان سے آج بھی کیا لینا وہ تو اتنی بڑی موشد بن گے اس کو کیا لینا دینا پاکستان سے آپ جو کہ ہمارے پولٹکس کہتے ہیں کہ اس کی طرف سے ایسی سازش ہے ہی تو پاکستان ڈیویلپ نہیں ہو پا رہا یہ کسی کے سازش نہیں ہے یہ مارے خود کی نکاملی ہے دیکھتے ہیں کہ پاکستانی بات کرتے ہیں جو بیت گیا ہے جو آنے والا کل ہے جو ابھی ہے اس پر بات کیوں نہیں کرتے کیوں جو بیت گیا جو آنے والا کل ہے اس پر لازمی بات کریں گے جو ابھی ہے سر اس پر بات کیوں نہیں کرتے آپ بھی وہ بیتے ہوئے کل کی بات کر رہے ہیں کچھ امران حان کے آنے ہوئے کل کی بات کرتے ہیں سر جو ابھی کرنٹ ہے اس پر بات کیوں نہیں کرتے اس کرنٹ کو ہم صحیح ہونے کی کوشش کیوں نہیں کرتے آپ دیکھیں نا پڑوسی ملکوں سے اپنے آپ کو کمپیر تو کر رہے ہیں پہلے یہ دیکھیں کہ پڑوسی ملکوں میں کتنے کے جرنیل اتنے ٹائم پیریٹ کے اندر آئے ہیں پاکستان کا ایک یعنی دہشت گردی جب سے ہوئی ہے پاکستان کا اس کا برا ایمپیکٹ گیا ہے کتنے ایک بھی وزیراعظم میں ہمارے لیے شرم سے ڈوب مرنے کا مقان ہے کہ ایک بھی پرائیم منیسٹر نے اپنی مدد پوری نہیں پڑوسی ملکوں سے اپنے آپ کو کمپیر تو کر رہے ہیں پہلے یہ دیکھیں کہ پڑوسی ملکوں میں کتنے کے جرنیل اتنے ٹائم پیریٹ کے اندر آئے ہیں کتنے کے پولیٹیشنز آئے ہیں اور اس کمپیر تو پاکستان میں آپ دیکھیں کتنے ایک بھی وزیراعظم میں ہمارے لیے شرم سے ڈوب مرنے کا مقان ہے کہ ایک بھی پرائیم منیسٹر نے اپنی مدد پوری نہیں کی تو پھر آپ جب ان چیزوں سے آپ پڑوسی ملکوں سے اپنے آپ کو کمپیر کر رہے ہیں یہ بھی چیزیں دیکھیں نا ادھر اسٹیبلشمنٹ کا فوج کا کیا رول ہے اور ہمارے ملکوں میں فوج کا کیا رول ہے آج کی ایک ریپورٹ آئی ہے ہمارا پڑوسی ملک انڈیا انہوں نے ایران سے ایران مسلم کن رہے ہیں اور ایران کے ہمارے ساتھ بہت اچھے ٹرمز تھے اب ایران سے وہ اپنی کرنسی کے اندر آئی لے رہے ہیں جہاں رشیا سے وہ سستہ آئی لے رہے تھے اب ایران سے اپنی کرنسی کے اندر جو ہے کرنسی کی یا پھر ان پر لوگ ٹرسٹ کر رہے ہیں فرسٹ و فال میڈم ایسے ہے کہ جو حکمران اپنے یعنی کے فیصلے نہیں نہ کر سکتے جیسے کہ ہمارا پریزنٹ پرائیمنیسٹری کہتا ہے کہ بیگر کانٹ بی چوزرز سو وی ایرز یعنی کہ ہم ایک اسم کی سیچویشن میں نہیں ہے کہ اپنے فیصلے خود کر سکے ہمارے جن ملکوں کے فیصلے ان کے لوگ خود نہیں کر سکتے وہ پھر ظاہر سی بات ہے وہ کلونی بن جاتے ہیں اور باہر سے امریکہ جیسے اور بڑے ممالک ہمارے فیصلے کرتے ہیں تو ہم انڈیپینڈنٹ نہیں اپنے فیصلوں میں اور سارے فیصلے ہمارے باہر سے ہو کے آتے ہیں لیکن ہمارے پرائیمنیسٹرز یہ ہی ہمیں بتاتے ہیں اپنی سپیچ کے اندر کہ چتر سال سے پاکستان ایک ازاد ریاست تھا کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ ازادی ہے ہمارے لئے پھر میرے خیال سے تو کبھی بھی نہیں ہم ازاد ہوئے پاکستان میں تو شروع سے جس کی لاٹی اس کی بہنس کا قانون ہے آپ سپریم کورٹ کے ڈسینس دیکھ لیں ایک دن آپ کا ڈی جی آئی ایس پی آر یا آرمی چیف جا کے ملاقات کرتا ہے اور اگلے دن آپ کی سپریم کورٹ کی لسٹ ری لسٹ ہو جاتی ہے کافی ساری چیزیں ہیں اب آپن لی تو نہیں میں کہہ سکتا لیکن سب کے سامنے آگے ملک میں کون چلا رہا اور کون نہیں چلا رہا ایک آخری سوال سر سیو کی میٹنگ جو کہ انڈیا کے اندر اس ٹائم کنڈکٹ روائجر یا ایس جی شنکر پندرہ فیصلے اپنے لے سکتے ہیں کسی بھی ملک کے تخت اب مجھے بتائیں اس کے اندر پاکستان بھی ایڈ ہے پاکستان کے بلاول بٹو جو کہ انڈیا جا چکے ہیں سیو کی میٹنگ کے لئے آپ مجھے بتائیں کیا لگتا ہے کہ آج دنیا میں ان کی کتنی رسپیکٹ ہوگی جی ٹوینڈی کی میٹنگ گرینڈ ٹوینڈی کنٹریز ان کے ملک میں جائیں گی ایس جیو کی میٹنگ جس میں پاکستان بھی جائے رہا ہے آپ مجھے بتائیں کہ کیا ایمیج کنڈکٹ کروا دی ہے انڈیا کی پولٹکس نے دنیا کے اندر یہ پڑی لکھی بات ہے کسی بھی ملک میں اگر اسمبلیاں ٹوٹتی ہیں اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جب تک الیکشنز نہیں ہوتے عوامی رائے نہیں لی جاتی تو جو برزی فیصلے کرے تو اس میں جب عوام کو نہیں پوچھنا تو بھی کسی بھی طرح سے وہ تو نہیں نہ کیا جا سکتا اب جیسے دیکھ لیں بلاول بٹو جا کے ملے ٹھیک ہے خوشائند ہے ملنا چاہیے بھارت ہمارا پڑوسی ملک ہے ہمیں ان سے تعلقات میں بہتری لانی چاہیے لیکن اب یہ بھی تو دیکھیں کہ ہم کیا کرے ہم تو اپنے ملک میں ایک ایشیا کپ کروانے لگے تھے تو انڈیا کو نہیں ہمی در لاؤ سکے تو ہم اپنے ڈیسیئنس میں انڈیپینڈنٹ تھوڑی ہی ہے بہت اچھا لگا تھا ہمارا پڑوسی ملک ہے آپ کا نام میرا نام ریاض ہے جی سر کرتے کیا ہے جی میں تو بیسیکلی میوزیشن ہوں اور میوزک تیچر ہوں میں بہت سر بیسیکلی آج کا سوال یہ ہے کہ اگر ہم بات کے پاکستان کے حالات کے اوپر پاکستان کے اس ٹائم حالات دیفولٹ کی طرف ہے ہمارے ڈیفنس منسٹر خواج آصف نے بھی یہ کلیئر کیا اور اپنی سٹیٹمنٹ دی کہ پاکستان ڈیفولٹ ہو چکا ہے اگر ہم بات کریں اس ٹائم کی تو ڈیفولٹ کے رستے پر بھی پاکستانی حکمران آس پاس کی کنٹریز کے ساتھ ریلیشنشپ بیٹ نہیں کر رہے اگر ہم بات کریں سستی چیزوں کی تو دنیا پر جیسکاری ہے لے رہی ہے مگر پاکستان نہیں لے رہا دیکھیں میری نظر میں پاکستان کے جو حالات معاشی حالات جو اس ٹائم جا رہے ہیں وہ نہایت کی جو ہے وہ کریٹیکل ہیں عام آدمی جو ہے وہ مہنگائی کی چکی میں تو پس رہا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کا حال یہ ہے کہ الیکٹڈ حکومت آئے اور میں سمجھتا ہوں کہ الیکٹڈ حکومت میں صرف اس کا حال جو ہے وہ نون لیک کے پاس ہی ہے کیونکہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں میاں شباز شریف صاحب جو ہیں وہ ان کو پراپر ملک چلانے کا ایک تجربہ ہے جو ان کے پاس ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ آئیں تو ملک کے حالات ہماری کانوی جو ہے وہ بہتر ہونے کی جو ہے وہ ہو سکتی ہے بلکل صحیح سر ایک اور اہم سوال آج ایک رپورٹ آئی ہے جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا پروسی ملک انڈیا اس نے ایران مسلم کنٹری کے ساتھ اپنی کرنسی کے اندر ٹریڈ کرنا شروع کی ہے اوئل پرچیس کرنا شروع کر دیا ہے اوئل لینا شروع کر دیا آپ مجھے بتائیں نہ صرف ایران بلکہ بارنس سے تیرا ملک ایسے ہیں جو کہ انڈیا کرنسی میں ان کے ساتھ ٹریڈ کر رہے ہیں سر کیا بینیفیٹ سے انڈیا کے ان کی کرنسی کے اندر ٹریڈ کرنے کے دیکھیں جی سب سے پہلی بات ہے کہ وہاں پہ تمام جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان میں اتحاد ہیں اور اتفاق ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہاں بھی ہو سکتا ہے اگر میانواشری صاحب کی گورنمنٹ آئے تو بہت کامیاب لوگ ہیں ان کے ساتھ جو کہ ملک کو اس دوپتی کشتی کو سطح ساحل پہ لاسکتے ہیں ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ پاکستانی بات کرتے ہیں جو بیٹ گیا ہے جو آنے والا کل ہے جو ابھی ہے اس پر بات نہیں کرتے کیوں جو بیٹ گیا جو آنے والا کل ہے اس پر لازمی بات کریں گے جو ابھی ہے سر اس پر بات کیون نہیں کرتے آپ بھی وہ بیٹے ہوئے کل کی بات کر رہے ہیں کچھ امران حان کے آنے ہوئے کل کی بات کرتے ہیں سر جو ابھی کرنڈ ہے اس پر بات کیون نہیں کرتے اس کرنڈ کو ہم صحیح ہونے کی کوشش کیون نہیں کرتے میرا خیال ہے کہ بات یہ ہے کہ جیسے میں ایک میوزیشن ہوں مجھے پتہ ہے کہ میں جو بھی کام کروں گا اس پر مجھے بھور ہے تو میاں نوازشتیف صاحب جو ہے نا وہ ایک پلٹیکل ڈیڈر ہے وہ ایک لیڈر ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ جس کا کام اس کو ساجے میں آپ سوڈیٹو سے آپ کو کٹ کروں گی اگر ہم بات کریں ابھی میں نے آپ کو کہا کہ انڈیا یہ کر رہا ہے ابھی ان کی جو گرنڈ گورنمنٹ ہے وہ ننیندر موڈی کیا اس سے پہلے ان کی گورنمنٹ کوئی اور تھی اس سے پہلے گورنمنٹ کوئی اور تھی پہلا حکمان آجے ایسا تو نہیں ہے جو گورنمنٹ چل رہی ہے وہ ہی اپنی پولیسیز کو ڈی نیو کر کے اچھے سے اچھا کرنے کی کوشش کریں پاکستان میں کیوں نہیں دیکھیں جی دنیا کے حالات جو انہیں اس وقت بدل رہے ہیں ملٹی میڈیا کا دور ہے اسی طرح جو پہلا گورنمنٹ تھے وہ کسی اوری صاحب سے چلتے تھے جائرے کہ اکانومی اور جو وہ کسی اور طرف جاری تھی لیکن اب کیونکہ حالات کیونکہ سب سے بڑی بات ہے کہ دنیا بڑھ رہی ہے ٹھیک ہے نا اور دنیا بڑھتی ہے جب اور پھر یہ کے حالات اور پیسہ اور وسائل جو ہیں ان کو بروے کار لاتے ہوئے جو ہے نا political parties جو ہے نا وہ پھر سوچتی ہیں تو میرا تو یہ موقع ہے جی کیا آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کسی کے ساتھ اپنی کرنسی میں trade کر سکتا ہے کیا پاکستان کے کرنسی کی value ہے جی بالکل ماشاءاللہ ہمارے پاکستان جو ہے یہ ماشاءاللہ پاکستر زمین ہے اور ہم پور امید ہیں کہ ہماری کرنسی جو ہے وہ ایک نیک دن جو ہے نا وہ بنگلہ دیش اور انڈیا سے بھی آگے کی طرف جائے گی انشاءاللہ آگے تھی لیکن پاکستان کی کتاہیوں کی وجہ سے آج یہ حالات آتا ہے 96 days کی بات کرے تو سر ہم بھی اچھے بھلے تھے ہماری بھی کرنسی کی value تھی even ہمارا جو کہتے ہیں economy rate جو تھا وہ انڈیا کے برابر چلتا تھا سر آج ہماری خود کی گلتیوں کی وجہ سے آج ہم یہ دین دیکھ رہے ہیں مانتے ہیں کے نہیں نہیں دیکھیں آپ نے کہا کہ یہ پاکستان کی گلتی ہیں پاکستان کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتا یہ صرف ہمارے جو political جو کہ نو سکھی ہے political جو ہے نا جو بیٹھے ہوئے ہیں عوانوں میں یہ ان کی وجہ سے ہو سکتا ہے پاکستان کو چلانے والے بھی تو ایک لیڈر ہی ہوتا ہے نا پاکستان ہی پریزنٹ کرتا ہے اپنے لیڈر سے ہم جیسے اب اپنے گھڑ کی بات گرے تو ہمارا گھڑ ہی پریزنٹ کرتا ہے اپنے فادر سے اسی طرح پاکستان ہی پریزنٹ کرتا ہے ایک لیڈر سے میں سمجھ تو کہ لیڈر جو ہے نا ہمارے نزیق پنجاب میں بشیر پنجاب جو ہے ہمارا نواشیب صاحب ہے ہم تو ان کو لیڈر مانتے ہیں کیونکہ ان کے دور میں بہت زبردست اکانومی جا رہا تھا کہ اہم آدمی جو ہے نا وہ ایک سکھا سانس لے رہا تھا روٹی کھا رہا تھا بہت اچھا لگتا ہے کیونکہ سانس سر کونسے سٹریز کر رہے ہیں ماشاءاللہ بلکل صحیح میری آج کا سوال یہ ہے کہ اگر ہم بات کریں ایران کی یا پھر سعودی عربیہ کی یا رشیہ کی جن سے ہم آئل لے سکتے ہیں اب اگر ہم پاکستان کے فرس پر بات کریں تو پاکستان سستہ آئل نہیں لے پا رہا ابھی نہیں پہلے بھی نہیں اب دوسری جانب انڈیا کو رکھتے ہیں تو وہ رشیہ سے بہت تیزی سے سستہ آئل لے رہا تھا اب دوسرا آج جو ایک رپورٹ آئی ہے اس میں صاف صاف انہوں نے دکھایا ہے کہ انڈیا اپنی کرنسی کے اندر ایران سے مسلم کنٹری سے ٹریڈ کر رہا ہے آئل لے رہا ہے اب مجھے بتائیں کہ کتنے بینیفٹس ہیں کتنے بڑا انیشیٹیو ہیں انڈیا کے لیے اپنی کرنسی کو یوز کر کے وہ ایران کے ساتھ ٹریڈ کر رہے ہیں ہم لوگوں کے جو گورننٹی ہے وہاں کی گورنمنٹ جو ہے وہ اپنے لوگوں کے ساتھ سیی ایس نہیں ہے یعنی کہ ان کے ساتھ سنسیر نہیں ہے اگر میدے ہم دیکھیں آپ نے کہیں گورنمنٹ سیضیی سالمینہ کیا پھر انڈیا ہم لوگوں کے یعنی کہ ٹیکس حریرän میں جو ہماری ٹیکس ان سے نہیں لے رہی اور انڈیا کی جو گورنمنٹ ہے وہو اس پہ پر پر پہنمیٹ بہت سرونگ ہے لیکن یہ ہے کہ گریب سے اچھا بھلا ٹیکس ہے جو لوگ ٹیکس جن سے لینا ہے زیادہ ان سے ٹیکس پرو پر ان سے نہیں لیا جا رہا ہے یہ ماننے میں آ رہا ہے کہ جن سے لینا چاہیے ان سے لیا نہیں جا رہا لیکن کیا بجوہات ہے کہ گورنمنٹ اپنی پولیسز پر کام نہیں کاری بناتی ہے یا نہیں بناتی وہ بھی پولیسز بناتی ہے لیکن اس کے پر عمل نہیں ہوتا اس لیے اس کی وجہ ایک تو یہ ہو سکتی ہے یعنی کہ ایکوائلٹی نہیں ہے ملک کے اندر ایسے جیسے گریب ہے اگر امیر ہے اس کے اندر کوئی ایکوائلٹی نہیں ہے اگر گریب کے لیے ہم لوگوں کا الگ لا ہے امیر کے لیے کا الگ لا ہے اگر اب بھی کی بات کہنے تو انڈیا ایک فیف لارجس اکانومی ہے اس کے اندر جی ٹوینٹی کی میٹنگ اور ایسیو کی میٹنگ اور یہ جس میں سے پاکستان کے بلاول بٹو بھی جا چکے ہیں مجھے بتائیے گا کہ کتنی بڑی ان کے لیے ایک اپرچنیٹی ہے دنیا میں کتنا بڑا نام ہو گیا کہ پاکستان بھی آج انڈیا میں جا رہا ہے کہ کتنی بڑی اپرچنیٹی ہے ان کا کتنا بڑا نام ہو گیا اس لیے ان کے لیے بہت ایک ایک اچھا ایمپیکٹ جا رہا ہے ورلڈ کے اندر پاکستان کا یعنی کہ دہشت گردی جب سے ہوئی ہے پاکستان کا اس کا برا ایمپیکٹ گیا ہے تو جیسے اب جو بھی اگر گورنمنٹ کسی گورنمنٹ کا پرسان آتے ہیں وہ سیرس ہوتے ہیں تو اس کو یعنی کہ گورنمنٹ کی چینج ہو جاتی ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ دہشت گردی میں پاکستان ملاوظ ہے یا نہیں پاکستان یعنی کہ پاکستان نہیں ہے ملاوظ میں تو کہتا ہوں لیکن ابھی ہم دیکھیں تو پونچ اٹیک جو کہ انڈیا کے اندر ہوا اس پہ بھی انہوں نے کہا سابیز کیا کہ پاکستان ملاوظ تھا اور اس پر انہوں نے کہا کہ ہم نہیں ملیں گے پاکستانی فورن منسٹر بلاول بٹو سے پھر کیا لگتا ہے کہ جو چیزیں باہر سے ہمیں ریالیٹی بیس دکھائی جاتی کہ وہ غلط ہے پاکستان کے باڑے میں دکھائی جاتی ہیں انڈیا اصل میں انڈیا ایسے پیٹ کر کے پاکستان میں دیشت گردی کرتا ہے تاکہ پاکستان میں یعنی کہ برا ایمپیکٹ جائے پاکستان کا پاکستان سے آج بھی کیا لینا وہ تو اتنی بڑی موشید بن گئے اس کو کیا لینا دینا پاکستان سے آپ کو یہ نہیں مطلب تھوڑا سا اگر ہم براؤڈ مائنڈ ہو کے سوچیں تو آج ایک ملک جو ڈیفورٹ کے رستے پر دوسرا ملک ایک پانچ بھی بڑی موشید بن چکا ہے اس کو کیا لینا دینا دوسرے چھوٹے ملک سے وہ تو اورڑی ڈوب رہے ہیں اصل میں پاکستان کا یعنی کہ ایک قسم کہیں پاکستان کو ختم بلکل کرنا چاہتا ہے آپ کو کہنا یہ ہے کہ آج تک انڈیا نے پاکستان کو تسلیم نہیں کی ایسی ہے اس بات کا جواب ہماری ویورز دیں گے کمنٹس لازمی پریجکا آج کا بسکلی کوششن میرا آپ سے یہ ہے کہ ابھی ہم بات کریں پاکستان کی فرسٹ ہم بات کریں کہ پاکستان ابھی تک اپنی ٹریڈ اپنی کرنسیم کے اندر کسی کے ساتھ ٹریڈ نہیں کر سکا اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں دیفولٹ کے راستے پہونے کے باوجود بھی پاکستانی پولیٹکس جو ہیں وہ آج پاس کے پروسی ملک کے ساتھ اچھے ریلیشنشپ بلڈنے کر پائے کیا وجوہات ہیں میرم سب سے پہلے بات ہے کہ ہماری حکومت ہے وہ سب اپنے بارے میں سوچتے ہیں عوام کا کسی کو خیال نہیں ہے یہ ہونا چاہیے کہ عوام ہے ہم یہ آتے ہیں چار پانچ سال کے لیے عوام عوام کو ترجیح دینی چاہیے غریب لوگوں کا سوچنا چاہیے ان کو صرف اپنی پڑی ہے عوانوں کے پڑی ہے ملک کا بیڑا گرک ہوا پڑا ہے غریب لوگ بہت سے مر رہے ہیں بہت برا حال ہے ملک کا مارے کا بہت ذاتی ہے یہ ان کو چاہیے کہ یہ صرف عوام کے خاطراتے ہیں عوام کے نمائندے ہیں اور عوام کی ہی سوچیں خیال کریں بہت بچھاروں بہت لوگ کا برا حال ہے اب بھی اگر ہم بات کریں ایک ریپورٹ آئی ہے جس کے اندر ہمارا پروسی ملک انڈیا جو کہ پہلے رشیا سے بھی سستے داموں پر اوئل لے رہا تھا اب اس نے ایران سے اپنی کرنسی کے اندر اوئل لینا شروع کر دیا سر مجھے بتائیے گا کہ ایک کنٹری جو کہ اپنی کرنسی کو یوز کرتے ہوئے کسی ملک کے ساتھ ٹریڈ کرتا ہے بارہ سے تیرہ ممالی کے ساتھ اس ٹرائم انڈیا ٹریڈ کر رہا ہے اپنی کرنسی کے اندر کیا وہ جوہات ہیں جو کہ انڈیا کی کرنسی اتنی زیادہ ویلیویبل ہوگی بڑھ پاکستان کی کرنسی نہیں ہوئی میڈم یہ بات ہے نا کہ ہم جو ہمارے حکمان ہیں نا وہ ایک ہماری پانچ سال کی گورنمنٹ آتی ہے پانچ سال ہمیں کوئی ہماری حکومت پانچ سال ہمارے حکومت